وہ تجدید دین کا کام اور عکامتِ عمرِ دین کا کام اسی طرح کرتے رہیں گے اور ان کے سبرد یہ کام اسی طرح ہوگا جیسے میرے زمانے سے پہلے امتوں میں انبیاء کے سبرد ہوتا تھا پہلے جب تجدید دین کی ضرورت ہوتی اشعاتِ دین کی ضرورت ہوتی اصلاحِ احوال کی ضرورت ہوتی پہلے عمرِ دین کی عقامت کی ضرورت ہوتی تو اللہ پاک انبیاء کو بھیجتا تو وہ کام جو پہلے زمانوں میں اللہ رب العزت انبیاء سے لیتے تھے میری بیست کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا اب وہ پہلے زمانوں کے انبیاء کا کام اللہ نے میری امت کے علماء ربانیین کو منتقل کر دیا یہ نسبت ہے بنیادی وجہ وجہ شبا جس کو کہتے ہیں اب یہ میں پھر دورا رہا ہوں یہ ایک مسلسل تحریک ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر دور میں ایک تحریک ہے ایک کتاب ہے پوری ہر دور میں تسلسل وہی رہتا ہے کتاب کا اب باب بدلتے رہے ایک باب ختم ہوا پھر اگلا باب آگیا وہ ختم ہوا پھر اگلا باب آگیا نسلیں بدلتی رہیں گی زمانیں بدلتے رہیں گے مگر عمر دین کی تجدید کا کام تسلسل کے ساتھ چلتا رہا ہے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہا ہے اور ہر وہ کام جو تحریکی سطح پر تجدید دین کا ہوگا اس کے ساتھ تسلسل ہوگا ایک رابطہ ہوگا تو مجد دین جو ہو گزرے ہوں گے ان کے براکات شامل ہوں گے تحریک منحج القرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس دور میں اصلاح احوال امت اور تجدید دین کا فریضہ انجام دے رہی ہے اور یہ تحریک اور یہ مشن عالمگیر سطح پر اپنے اس عظیم کام میں مجد دین امت کے فیضان سے فیض پا رہا ہے اور ان کی براکات سے یہ مشن چل رہا ہے اس تحریک کے اندر تمام سلاسل کے علیاء کرام کا بلا واسطہ بھی اور دل واسطہ بھی فیض شامل ہے یہ میں آپ کو بڑی امانداری کے ساتھ ایک حقیقت اور ایک عمر واقع بیان کر رہا ہوں سلسلہ قادریہ کے اکابر مشایخ علیاء کا فیض بھی اس تحریک منحج القرآن میں شامل ہے سلسلہ نقشمندیہ کے مشایخ علیاء صلحہ کا فیض بھی شامل ہے سلسلہ چشتیہ کا بھی اور سلسلہ سوروردیہ کا بھی تمام سلسل اور طرق ان کے علیاء کرام کا اور ان کے سلسل کے فیوزات اور ان کے براکات بل واسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی کسی نہ کسی طور پر تحریک منحج القرآن میں داقل ہیں اور شامل ہیں یہ ایک ایسی عمارت ہے جو ان چاروں فیوزات کے ستون پر کہیں اور مشایخ نقشبند کا اب میں اس میں ایک اگلی بات عرض کرتا ہوں میں کبھی کبھی خود سوچا کرتا تھا اور میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں اللہ گواہ ہے میں سوچا کرتا تھا کہ میری اپنی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہے میری بیعت سلسلہ قادریہ میں ہے اور یہ بات غالباً کئی مرتبہ میں نے اپنے خاص عباب کیلکے میں اس کا ذکر کیا ہوگا سلسلہ قادریہ میں بیعت ہے باوجود اس عمر کے اور سلسلہ قادریہ میں بھی اس جگہ جو منبع قادریہ ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در انور جو منبع ہے قادریہ کا بھی روحانیت کا بھی تصوف کا بھی اور جمعی سلسل کا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سلسل اور سب اور یا کا منبع ہے اس جگہ نسبت ہے مگر اس کے باوجود میں سوچتا تھا پوری امانداری کے ساتھ کہ نہ صرف یہ ہے کہ میری طبیعت اور میرے دل کے اندر باقی سلسل اور ان سلسل کے اولیاء اکرام کے بارے میں ایک رتی کے کروڑ میں بلکہ کروڑ میں حصے کے برابر بھی کوئی فرق بہت ڈیپ تک اتر اتر کے بھی دیکھو تو کوئی امتیاز کوئی فرق رغبت میں کوئی کمی اقتصاب فیض کے دائیے میں کوئی کمی محبت اور تعظیم اور تقریم میں کوئی کمی اس طرف رجوع کے قائم رکھنے میں کوئی کمی ایک رتی کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی باقی سلسل کے اولیاء اللہ کے ساتھ فرق کیوں نہیں آتا جو کہ عام طور پر سلسل میں منسلک ہوتے ہیں علماء تو تھوڑی زیادہ چیز واقع ہو جاتی تھوڑی زیادہ یہ چیز واقع ہو جاتی اور اس کے بعد اگلی چیز وہ یہ کہ پھر ہر سلسلے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے جو ان کے مشایخ اور اولیاء کرام سلسلے کی تعلیمات کے ذریعے مریدین کو دیتے ہیں میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں نسبت میں بیعت میں قادری ہوں مگر میرے اندر چشتیت بھی ہے نقش بندیت بھی ہے سوروردیت بھی صرف قادریت نہیں بلکہ چشتیت بھی ہے سوروردی بھی ہے نقش بندیت بھی ہے یعنی میں چشتی صوفیہ اور بزرگوں کا ہلکہ ہو اور میں فل سیما ہو تو میرا ذوق مجھے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے میں پیدائشی چشتی ہو نقش بندی طریقت کے مشایخ علیہ صوفیہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہو یا رغبت ہو سارا تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نقش بندیت پورے جوبن پر شباب پر میرے اندر موجود سوروردیت کا بھی کیونکہ یہاں تو خیر زیادہ اس کا رواج نہیں ہے پہل ایک زمانے میں تھا تو یہ فرق بھی نہ مجھے دکھائی نہیں دیتا اس کی وجہ کیا ہے یہ دو چیزیں میرے ذہن میں کئی بار سوال بن کے کھٹکتی تھی اور یہ جو قبولیت ہے اور دل کے اندر جو موسط ہے ساروں کو سموہ لینے کی اور ساروں کے ساتھ ایک جیسے محبت اور رغبت کے ساتھ چلنے کی یہ چیز بھی چوں ہے تو تحریک منحج القرآن کے اور یہ بات نہیں ہے کہ بہت میں کوئی تبدیلی آگئی تحریک منحج القرآن کے بپا ہو جانے کے بعد یہ راز مجھ پر منکشف ہوا کہ اللہ پاک نے چونکہ ہماری تحریک تحریک منحج القرآن سے احیاء اسلام کا تجدید دین کا اشاعت اسلام کا یہ کام اصلاح عوال امت کا ایک ہماگیر کام لینا تھا اور امت کے چونکہ تمام طبقات کے مشایخ کی مقدس روحوں کو اس تحریک کو منزل تک پہنچانے کے لیے ان کے فیضات اور توجہات کے ساتھ متوجہ کرنا تھا اور ہم تو صرف منگتے ہیں خیراتی ہیں جو لی ہماری ہے فیض سارے سلاصل سے آ رہا ہے توجہات ساروں کی آ رہی ہیں برکات ساروں کی آ رہی ہیں فجوزات ساروں کی آ رہے ہیں کیونکہ ساروں کے فیض کے سہارے ہم لگڑے لہلے لوگ چل رہے ہیں اور ساروں کی ہتa کر دبیب کے سہارے ہم اپنا ٹوٹا پھوٹا کام چلا رہے ہیں اور تجدید و ایعہ دین اور اصلاح امت کا یہ عالمگیر کام ان سارے سلاصل کے فیض اور برکات کے ساتھ آگے چل رہا ہے اس لئے اللہ پاک نے طبیعتوں میں بھی وہ چیزیں پیدا کر گئی ہیں کہ تاکہ فرق بھی پیدا نہ ہو وہ سارے جواہر جمع کر دی وہ سارے جواہر جمع کر دی اور پھر حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہ یہ بھی فرمان ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ برے صغیر پاک و ہند میں جو بھی یہیاء دین اور ہیاء اسلام کی تحریک چلے گی اس میں بالواسطہ میرا فیض شامل ہوگا حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پاک و ہند میں ہند کی سردنین پر اہیاء اسلام اور تجدید دین کی جو تحریک چلے گی بالواسطہ میرا فیض اس میں شامل ہوگا میں بالکل پختہ یقین اور کامل وصوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ تحریک منحج القرآن میں بہت بڑا حصہ حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا ہے میں تو براہرات سمجھتا ہوں تو بالواسطہ تو بہت ساری صورتیں اور مجھے اس تاجب کا بھی جواب اس نکتے کے ذریعے ملتا ہے آپ کبھی اندازہ کریں اس وقت ہماری تحریک منحج القرآن میں جو پاکستان کے اندر گدیاں میں گدیوں کو تو میعار تو نہیں سمجھتا تصوف کا اور سلاسل کی عظمت کا وہ گدیاں تو گدیاں ہیں ہر قسم کے نظام ہے ہر قسم کا چل رہا ہے مطلب یہ ہے کہ گدیاں واقع تنمین بھی ہیں اور اللہ معاف کرے تصوف کے لیے دھبا اور داغ بھی کئی گدیاں بن گئیں دونوں صورتیں پیدا ہو گئیں تو یہ کوئی میجار اور پیمانہ تو نہیں ہے مگر ایک جہت ہے سوچنے کی بتانا چاہتا ہوں ہماری تحریک منحج القرآن کے ساتھ اگر آپ اس پنجاب اور پاکستان کے اندر جتنے سلاسل اور مشایخ کار فرما ہیں اور جو عملاً تصوف اور طریقت کی روحانیت کی اپنے سلاسل کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں تمام سلاسل میں اس وقت سب سے زیادہ اگر مشایخ منحج القرآن کا ساتھ دے رہے ہیں تو سترہ نقش بن لیا تو مشایخ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے آپ اب نام لے کے گنتے چلے جائیں اگر تو آپ کو اندازہ ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سو فیصد مگر کہیں آپ کو مخالفت ملے گی کہیں لا تعلق ہی ملے گی اور کہیں موافقت اور محبت اور یگانگت ملے گی اگر تین کیٹیگریز بنا لے نا مخالفت کی بھی اور لا تعلقی کی بھی اور موافقت اور یگانگت کی بھی تو یہ تیسری کیٹیگری میں پھر تمام سلاسل کی تعداد دیگرنا شروع کر دیں تو اس پنجاب یا پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد عدداً وہ سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کے موجودہ دور کے مشایخ کا نکر آئے گا یعنی یہ چیز میں ہمیشہ دیکھتا میں اس میں کئی بار سوچتا تھا اس کی وجہ کیا ہے تو پھر مجھے اس کا یہ جواب ملتا ہے کہ یہ حضر مجدل فسانی رحمت اللہ علیہ کی توجہ ہے ان کا فیضہ ہے